اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیون سیز کے ایک پرنسپل کلائریٹی کے بارے میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک کوٹیشن ہے ہماری جو کلائریٹی ہوتی ہے ہماری سوچ میں جو کلائریٹی ہوتی ہے وہ ہماری سول ہے کمیونکیشن کی یہ بہت مزید کی بہت حبصورت ایک کوٹیشن ہے اس کا میننگ ہم دیکھتے ہیں کلائریٹی کا مرتب ہے لیو سیمپل بات کر جائے اس میں بہت پرسائز ناس ہو یہ جو ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کون سے ورڈز یوز کرتے ہیں اور کیسے ان کو اپنی کنورسیشن میں مولڈ کرتے ہیں اپنے ورڈز کو اس کے لئے کلائریٹی کے لئے آپ کو جو میسیج ہے بلکل کلیر ہونا چاہیے ریسیور جو ریسیب کر رہا ہے اس کے لئے بلکل انڈسٹینڈیبل ہونا چاہیے بہت کلیر اور بہت سیمپل وے میں آپ نے اپنی بات جو ہے وہ کنوے کرنی ہے کہ اس میں کوئی کنفیویا نہ ہو اور بہت سیمپل اور ایزی اور کوملی انڈسٹوٹ لینگویج ہم نے یوز کرنی ہے کہ نیکس پرسن جو ہے اس کی لیول کو ہم نے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اسی وے میں کمیونکیشن کرنی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلیریٹی کو گین کیسے کر سکتے ہیں ہم کیسے اپنی ایفیکٹیو کمیونکیشن میں یہ پرنسپل اپلائی کر سکتے ہیں تو فرس پوائنٹ اس کا تینک کلیرلی ہم پہلے بلکل کلیرلی سوچیں اپنے آپ کو بلکل کلیر کریں کہ یہ بات واقعی ایکس پرسن کو سمجھ جا سکتی ہے ایزی وے میں تو پھر ہم اس سے وہ کمیونکیشن کریں سیکنڈ پوائنٹ یو شارٹ اور فیملیر ورس ہم نے یوز کرنے ہیں کوئی لنٹھی ورس یا کوئی ایسے ورس یوز نہیں کرنے جو بہت مشکل ہوں اب اس کے ایکسامپل کے طرح آپ بہت ایزی سے سمجھ جائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی آپ نے جو پات جہن میں رکھنے ہیں وہ یہ کہ لسنر جو ہے اس کے لیول آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ وہ اس کا کس لیول پر ہے اس کو کس طرح کی باتیں سمجھ آ سکتی ہیں اگر آپ بہت چھوٹے سٹورنٹس کو پڑھا رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ بہت ایزی وے میں ان کو ان کے مائنڈ لیول کے حساب سے ڈیل کرنا ہے اور اس کے بعد جو فور پوائنٹ جو ہم کلیریٹی گین کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایگزامپلز اور الیلسٹریشنز ہیڈ کرنی ہے تاکہ نیکس پرسن کو بہت ایزی وے میں سمجھائیں ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کلیریٹی کی جو ایگزامپل کے بارے میں بات کریں تو یہ ہے کہ ہم نے فیملیر ورڈ شیوز کرنے ہیں اباؤوٹ یعنی دیکھیں اباؤوٹ جو ہے وہ تو ہر کوئی جانتا ہے سمپل شاہ ورڈ ہے لیکن اباؤوٹ کا ہی سینونیم ہے سرکہ اب سرکہ جو ہے اگر آپ کسی سے بات کریں گے سرکہ یوز کریں گے تو نیکس پرسن کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا بات کر رہے اس کے لئے انفیملیر ورڈ ہوگا یہ جو ہے بہت ایجوکیٹیڈ بہت ہائی لیول لوگ جو ہیں وہ جو کمیونکیشن کرتے ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ پر آ جائے گی لیکن جو لو لیول یعنی جو بگنرز ہیں ان کو یہ بات سمجھ پر نہیں آئے گی کہ ہم سرکہ اباؤوٹ کے لئے یوز کر رہے ہیں اسی طرح پے ہے پے کی بھی سمجھ آ جائے گی اور اگر ہم اس کے لئے بہت مشکل سہسینوں نے یوز کر رہے ہیں ریمنیریشن تو اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی تو اس لئے ہم نے کلاریٹی کے لئے اس پرنسپل کو گین کرنے کے لئے ہم نے اپنی افیکٹیو کمیونکیشن کے لئے بہت سمپل سے فیملیر سے شورٹ اور کلیر ورڈ یوز کرنے ہیں سمپل وے میں تو یہ سیون سیس کا ایک پرنسپل تھا کلاریٹی اس کے نئے اگرین جو باقی پرنسپل ہیں وہ میں آپ کو فردر ویڈیوز میں سمجھاؤں گی تو thank you so much for watching i hope آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگے